السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ عورت کا جوب کرنا کسب معاش کے لئے باہر نکلنا جوب پر جانا کیسا ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جوب اور کشب معاش پیسے لانا روزی روٹی کی ذمہ داری یہ ذمہ داری شریعت نے عورت پر نہیں رکھی ہے یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے عورت کی ذمہ داری گھرے لو نظام کا سنبھالنا ہے اسلام نے اور شریعت نے عورت کو وزیر داخلہ بنایا ہے گھر کی مالکن اور رانی بنایا ہے اس کو اس طرح باہر آزاد شریعت نے نہیں چھوڑا ہے شادی سے پہلے اس کے نان و نفقے اور خرچے کی ذمہ داری اسلامی اعتبار سے باپ پر ہے اور شادی کے بعد یہ ذمہ داری شوہر پر ہے آج کل آزادی نسوہ اور عورت کو آزاد چھوڑنے کا بہت شور مچایا جاتا ہے مرد و زن عورت اور مرد کی مساوات کا بہت نعرہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام قید کرتا ہے گھروں میں پابند رکھ دیتا ہے باہر آزادی نہیں دیتا ہے جوب کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ مساوات اسلام کیوں نہیں کرتا ہے قرآن مجید میں خالق فطرت نے خلاق عالم نے صاف طور پر فرمایا لَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنْثَا کہ میل فی میل برابر نہیں ہو سکتے آپ کہہ رہے ہیں مساوات اور برابری یہ مساوات کا دعویٰ ہی غلط ہے لَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنْثَا یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ہے مرد کو دیکھا جائے عورت کو دیکھا جائے جب دونوں کی ساخت دونوں کی بناوٹ دونوں کا نیچر ڈیفرنڈ ہے تو پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے لہذا کوئی اگر دونوں میں برابری کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دم بھرتا ہے تو یہ فطرت اور نیچر کے خلاف بغاوت ہے ایک اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ ایکوالیٹی اور برابری اور انصاف والی بات نہیں ہونی چاہے کچھ جگہوں پر بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے ایکوالیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک ایگزامپل کہ بھئی ہمارے یہاں دعوت رکھنی ہے تو بھٹیارے کو اور طباخ کو بریانی کے لیے تیہ کیا گیا اب اس نے پوچھا کہ بھئی کتنے کلو چاول کی بریانی بنانی ہے ہم نے کہا پانچ کلو بھئی پانچ کلو چاول لانا ہے اب سوال یہ آیا کہ پانچ کلو چاول کے لیے بریانی کے لیے اس میں مرچی کتنی ڈالنی ہے اس میں مرچی کتنی ڈالنی ہے تو جو مساوات اور ایکوالیٹی کی ذہنیت رکھتے ہیں وہ کمزور دماؤ والے آ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو انصاف کا تقاضی ہے کہ پانچ کلو چاول تو پانچ کلو مرچی یہ کیا بات ہوئی کہ چاول پانچ کلو اور مرچی صرف اڑی سو گرام دھائی سو گرام یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے اب دیکھئے اگر یہاں انصاف کرنے جائیں گے تو دعوت کا کھانا کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ ایکوالیٹی کی اور برابری کی ضرورت نہیں ہے بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ پانچ کلو بریانی میں دھائی سو گرام یا جتنا بھی جیسا بھی ذوق علاقے کے اعتبار سے اتنی مرچی ڈالی جائے گی تو بہرحال اس مثال سے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ ہر جگہ ایکوالیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے مرد باہر کا نظام سنبھالے گا عورت گھر کا نظام سنبھالے گی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جب عورتوں کو باہر نکالا گیا تو اس کے کیا کیا نقصانات سامنے آ رہے ہیں پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے گھر کا کوئی پرسان حال نہیں پھر وہ عورت اپنے شوہر اور مرد پر آرڈر چلاتی ہے اب جب عورت جوب پر جائے گی تو گھر کا کام کون کرے گا شوہر جب شام کو تھک کر آئے گا وہ اپنی بیگم سے کہے گا ذرا ایک پیالی چائے بنا کر پلاو تو اس کو یہ کہنے کا حق ہوگا جیسے آپ تھک کر آئے ہیں میں بھی تھک کر آئی ہوں میں تو کمزور ہوں سنف نازک ہوں تو آج سے چائے آپ کو بنانی پڑے گی یہ سب اس مغربی کلچر کی دین ہیں اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے شریعت کا یہ بالکل ذوق نہیں ہے اسی طرح یہ بات آج نظر آ رہی ہے کہ ایر ہوسٹس کا نظام ہے فلائٹ میں آٹھ آٹھ گھنٹے گیارہ گیارہ گھنٹے پانچ پانچ دس دس عورتیں پورے فلائٹ میں گھوم رہی ہے ادھر سے ادھر جا رہی ہے کام کر رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی نگاہیں ناپاک ہو رہی ہیں ایسے موقع پر نگاہ کی حفاظت کا لوگوں کے لئے خطرہ بن رہا ہے یہ جوب نہیں ہو رہی ہے یہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عورتوں کی جوب کا دنیا میں اتنا رجحان بڑھ رہا ہے فیکٹریوں میں بڑے بڑے مالس میں بڑی بڑی جگہوں پر آج کل مرد جو ہے وہ بے روزگار ہیں ان کے پاس کوئی جوب نہیں ہے اور فیکٹری والے اور جوب والے بھی لیڈی سکور خواتین کو ترجیح دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں ایک تو وہ کم سیلیری پر تیار ہو جاتی ہے اور دوسرا بہت بڑا ان کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تفریح کا سامان انٹرینٹمنٹ کا سامان ہو جاتا ہے نگاہوں کے ناپاک کرنے کا اور لوگوں کے کسٹمر کو کھینچنے کا یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تو جس پر روزی روٹی کی ذمہ داری ہے آج وہ آزاد گھوم رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہے ہیں کوئی جوب نہیں مل رہے ہیں اور عورتوں کی بھرمار ہو رہی ہیں تو یہ بہت خطرناک اور نقصان کی چیز ہے امت مسلمہ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں تک تعلق مسدقی روشنی میں اگر کوئی عورت گھر میں رہتے ہوئے پردے کے احتمام اور انتظام کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے گھر میں رہتے ہوئے پردے کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے مثلاً آن لائن وہ گھر میں رہ کر کچھ کام کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گون اور ہنر اور آٹھ دیا ہے اس آٹھ سے گھر میں بیٹھ کر وہ کچھ کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی بالکل گنجائش اور اجازت ہے ہاں اگر عام حالات میں تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ عورت باہر نکلے لیکن کسی کے گھر کی کنڈیشن بہت خراب ہے شوہر کے خرچے سے بات پوری نہیں ہو پا رہی ہے گھرے لو نظام نہیں چل پا رہا ہے عام حالات میں تو عورت کا باہر جوب کے لئے نکلنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے اس کی شرعن بالکل اجازت نہیں ہے اور حضرات صحابیات رضی اللہ عنہم کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے لیکن اگر بہت مجبوری ہو جائے شوہر کی تنخواہ اور سیلری سے کام نہیں چل رہا ہے یا کوئی ایسی جوب ہے جس میں مسلم لیڈی اور مسلم خواتین کی ضرورت ہے مثلا ایسا ٹیچنگ شعبہ ہے جو لیڈیز اور خواتین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی تعلیم لیڈیز ہی اچھے سے دے سکتی ہے تو وہاں جانا یا مثال کے طور پر گائنک جو بچے کی ڈیلیوری کراتی ہے اگر اس میں مسلم خواتین نہیں ہوگی تو بہت ساری عورتیں نعوذ باللہ مردوں کے پاس چلی جائے گی تو ایسے شعبے جہاں مسلم لیڈیز کی اور خواتین کی ضرورت ہے ایسی جوپ میں مجبوری کے حالت میں یا ایسی جوپ میں خواتین کے لیے چند شرطوں کے ساتھ چند شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے علماء اور علماء نے محققین نے اس کی اجازت اور گنجائش دی ہے ان شرائط میں سے ایک شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ ملازمت اور وہ جوپ فی نفسی جائز ہو مثلا کوئی لیڈی مجبور ہے لیکن وہ بینک کی جوپ کرتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے تو سب سے پہلی شرط وہ ملازمت اور جوب جائز فیلڈ میں ہو نمبر دو گھر کے جو ذمہ دار ہے اگر شوہر ہے تو شوہر والد ہے تو والد جو بھی گھر کے سربراہ ہے ان کی پرمیشن اور اجازت ضروری ہے نمبر تین وہ خاتون شرعی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے باہر جائے نمبر چار مردوں سے میل جول سے اپنے آپ کو وہ بچائے نمبر پانچ باہر نکلتے وقت بناو سنگار نہ کرے خوشبو اور بھڑکیلہ پرفیوم نہ لگائے ایسے زیور نہ پہنے جو باہر نکل کر بجنے والا ہو اس سے عورت اپنے آپ کو بچائے اور نمبر چھے گھر سے باہر صرف ضرورت کے بقدر رہے جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے جوب کا ٹائم ختم ہو جائے فوراں گھر پر آ جائے اور آخری شرط یہ ہے کہ اولاد شوہر اور دوسروں کے حقوق پائے مال نہ ہوتے ہو بچوں کی صحیح تربیت ہو رہی ہو آج یہ بہت دیکھا جا رہا ہے کہ جو خواتین جوب پر جا رہی ہے ان کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہے بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں کیر ٹیکر کے طور پر دوسروں کے بچے کو سنبھال لئے تو ان ماں و بہنوں کے اپنے بچوں کی کون تربیت کرے گا یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بچوں کا سلسلہ ہی روک دیتے ہیں شرعانی اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو بہرحال ان تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ مجبوری کے درجے میں عورت کے لئے جوب کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے لیکن عام حالات میں نورمل حالات میں اس نام عورت کے جوب کو پسند نہیں کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں قرار سے رہے اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت اور سنت کا صحیح شعور نصیف فرمائے اور عمل کے جذبے سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ